اسلام علیکم دیسے زابد علی حیدر بھائی میگا اپیسوڈ ہتم ہو گیا دراما ہتم ہو گیا آج ہم بریکنگ نیوز لے کے آئے ہیں اور ہم آپ کو کہتے تھے نا کہ انڈیا ہمیں کوپی کرتا ہے تو انڈیا نے بھائی ایک فلم بنانے کا ارادہ کر لیا ہے سکرپٹنگ کے لیے آگے اوڈر ڈن کر دیا ہے انڈیا نے صرف اور صرف ادھر ادھر سے سکرپٹ اٹھا کے کوپی ہی کرنا ہے کیونکہ اس کے اپنے پاس تو کنٹینٹ ہے نہیں انڈیا نے ارادہ کیا ہے کبھی میں کبھی تم کیا ایک مووی بنانے کا فلم بنانے کا اور اس مووی میں آپ جیسے کہ تھامنیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ رمبیر کپور کو مصطفیٰ کے کریکٹر میں کاسٹ کیا گیا ہے اور آلیہ بھٹ کو شجینہ کے کریکٹر میں کاسٹ کیا گیا ہے یہ ہے بیکنگ نیوز کے انڈیا اب اس ڈراما سیریل کے اوپر ایک مووی ایک فلم بنانے جا رہا ہے کل ہم نے دیکھا ہے کبھی میں کبھی تم کا میگا اپیسوڈ اس کے بارے میں لوگوں کے کیا کومنٹ ہیں ہم پہلے یہ دیکھیں گے اور پھر بولی ووڈ نے جو اس کے اوپر مووی بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس کی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تو بھائی سب سے پہلے اس میگا اپیسوڈ کے بارے میں ونڈرز ہب نے کہا ہے راؤٹنگ فور ہیپی اینڈنگ واقعی ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے اور ہر طرح سے بینگ اہ سن جو اس کی ماں باپ کی ذمہ داری ہیں وہ بھی اس نے نبھائی ہیں اپنے بھائی ہونے کے ناتے جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ بھی اس نے نبھائی ہے اور اینڈ پہ اس نے جو بینگ ہزبینڈ ہونے کا ناتہ ہے رشتہ ہے وہ بھی اس نے بڑے اچھے طریقے سے نبھائیا ہے the most satisfying ending over for this serial my favorite پاکستانی serial to do date great job بھائی ہمیں تو اس طرح سے بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کا سکرپٹ چوڑی ہو چکا ہے اور بولی وڈ کون سا ڈریکٹر کون سا رائٹر ہے جو کہ اس مووی کو بنانے جا رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے i am glad مصطفیٰ had a heart to heart conversation with his parents it was much needed for a peace of mind not just مصطفیٰ اس کے آگے 35 replies ہیں ہم ان کی طرف نہیں جا رہے آگے بڑھتے ہیں اب تک کہ جتنے پاکستانی ڈراما ہے سب سے best ending ہے کبھی میں کبھی تو my favorite all time but i miss you بھائی واقعی ایک اچھا ڈراما سیریل جو ہوتا ہے نا وہ جلدی ہی حتم ہو جائے تو best ہوتا ہے کیونکہ ایک اور اچھا ڈراما سیریل کی ہم بات کر رہے ہیں بسمیل لیکن اب وہ ڈریکڈ نہیں ہو رہا چلیں آگے چلتے ہیں میرے باپ کا گھر ہے میں جو مرضی کروں تو میرے شوہر کا گھر ہے میں جو مرضی کروں بہت ہم یادی ہوتا 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 ہے یہ آپ کو پتہ کہ یہ best ڈایلوگ تھے اس ڈراما سیریل کی میرے باپ کا گھر ہے میرے شوہر کا گھر ہے آگے چلتے ہیں that the way Mustafa explained to his parents his feelings he complained but in a respectful way with low tune yet complaining outstanding ماں باب گلد بھی ہوں تو بچوں کو چاہیے کہ ایک تمیز کا دائرہ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں ماں باب ماں باب ہوتے ہیں گلد بھی ہوں تو ان کو سلوٹ ہے آگے چلیں جی Mustafa wearing white and Adil wearing black in the scene وائو very iconic wonderful اس سے آگے ہائے کتنی زبردست ending تھی دل حوش ہو گیا گرڈن گرڈن ہو گیا بھائی دل حوش ہوا گرڈن گرڈن ہوا تو یہ جو ساتھ والے لوگ ہیں اس ڈراما کی کوپی کرنے لگے ہیں اور بیچ میرن بی قبور اور آلیا بڑ کو کاست کر لیا گیا ہے آگے چلتے ہیں جی اچھا یہ تمیز کا دائرہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے زندگی میں ہر طرح کے حالات آپ کے اوپر آتے ہیں گرم سرڈ پلاس مائنس اگر آپ ان حالات کو فیس کر لیں گے تو آپ اللہ کے بہترین بندے کہلائیں گے آگے چلیں جی مصطفہ کیا کریکٹر ہے سیریلسلی اتنا سمپل اتنا صاف دل انسان مل جائے تو ہر لڑکی بہت ہوش رہے گی ہاں کہہ سکتے ہیں لیکن کیا حقیقی زندگی میں اتنی جلدی چینج آتا ہے ہاں آتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کا یوٹیوب چینل ہونا چاہیے تاکہ آپ کی ارننگ اچھی ہو سکے کیونکہ یوٹیوب چینل وہ آپ کا سورس ہے جس سے آپ اچھے پیسے اچھے ڈالر کما سکتے ہیں آگے چلیں جی ہاں یہ جو کومنٹ ہے یہ مزیدار کومنٹ ہے اسے پیسے اچھے پیسے اچھے پیسے کبی میں کبھی توم ہی اور ہمارے پیسوڈ پیشک کریں ای جب چیز جاتی ہے شکریے جاتی ہے موسیقی can bring us closer اور بھائی آپ نے ٹینشن نہیں لینی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کبھی میں کبھی تم انڈیا بولی ووڈ اس کی مووی بنانے لگا ہے اور اس کے اندر کاسٹ کر لیا گیا بہترین کریکٹر بہترین آرٹسٹ رنبیر کپور اور اسی کی جو جنون ریل لائف میں بیگم ہے اس کو شرجینہ کی کریکٹر میں کاسٹ کر لیا گیا ہے تو میرے حال سے یہ پاکستانیوں کے بھی ایک فیورٹ آرٹسٹ ہیں نمبیر اور اس وائف آلی آباد چلیں جی آگے چلتے ہیں رولا کار رولا کار بھی ہوش کر دیا یار ویل میس شرجینہ اور مصطفیٰ واقعی یار شرجینہ اور مصطفیٰ کو ہر کوئی میس کرے گا لیکن ٹینشن نہیں لینی ان دونوں کی کمیسٹری کو دیکھتے ہوئے ان دونوں پہ ایک اور ڈراما سائن کر لیا گیا ہے اچھا جی رولا دیا تم نے فاہد مصطفیٰ فاہد مصطفیٰ کا ہر کریکٹر آسیم آگے چلیں مصطفیٰ سیڈ جانے نہیں تھا جانا نہیں تھا جانا تو اوپشن ہی نہیں تھا نا اوف این شرجینہ سیڈ گلے لگ جاؤ اوہ 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 اب جب یہ اس کی مووی بنے گی تو بھائی پھر تو میں کہتا ہوں انڈی ہو جے گا لیکن بھائی کوپی کر کے مووی بنائی تو کیا مووی بنائی یہ سٹوریز آپ کے رائٹر ہوت کیوں نہیں لکھتے بھائی آگے چلیں اوہ دا سین اف مصطفیٰ اینٹرنگ ویڈا لائر ویڈا لائر فور عدیل بیل یار اسی زندگی میں اسی دنیا میں آپ کو ہر پلس مائنس کا جواب ملنا ہے ریکال کریں عدیل کا وہ جملہ کہ میں پہلی اور آخری دفعہ آیا ہوں تمہارے یہ لیے اور آج اس کا بھائی اسی کے سامنے اپنی گاڑی میں اپنے پیرنٹس کے کہنے پہ اپنے بھائی کو چھوڑانے آئے لیکن اس نے تمیز کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا یہ ہے خوبصورتی اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے عدیل اور مصطفیٰ کے پیرنٹس کو تربیت اچھی ہو تو نظر آتی ہے آگے چلیں جی آگے چلتے ہیں آگے کون سا ہمارا زودس قسم کا اچھا جی فہد مصطفیٰ نیلڈ میڈ می کھائے دہ ہارش ریالٹی آف دیس ورل is that منی is everything and most importantly he did not raise his voice in the front of his parents یار اتنی ڈیپتھ کے ساتھ لوگ دیکھتے ہیں مجھے تو یہ ڈراما دیکھ کے پتا چلا ہے کہ واقعی اتنی ڈیپتھ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح بات کر رہے ہیں اور کس طرح بات کرنی چاہیے یہ واقعی اس ڈرامے کی پروڈکشن اس ڈرامے کا رائٹر اس ڈرامے کا پروڈیوسر اس ڈرامے کا ڈریکٹر سلوٹ آگے چلے جی ہاں بڑا مزیدہ رہا ہے جی انڈیا سے مصطفیٰ اور شجینہ کو بہت سارا پیار واہ پیار قبول کرتے ہیں بھائی فور اس امیزنگ ڈراما اور ایسی رائٹر اپیسوڈ اپیسوڈ 34 ایسی 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 دیپک پچھرا ہم نہیں بولے دیپک جی آپ کو بہت جلدی بولی ووڈ کی ایک مووی ہٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی جس کی سٹوری آپ ہے آگے چلیں کیا باکمال لکھا نبھایا ڈریکٹ کیا ون اف دیس بیس ڈراما آئی ہی بہت کچھ سیکھا بھی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساری ٹیم کے لیے بیگ ہینڈ آف اپلوز لاف فروم انڈیا پنجاب بھائی اس کومنٹ پہ میں کہتو ہماری ویڈیو ہتم ہو جانی چاہیے ہماری ویڈیو کا اتتام ہو جانا چاہیے کیونکہ ہمیں جو پروف کرنا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس کے برامے کس کی ایکٹنگ کس کی سکرپٹنگ کس کا کونٹنٹ سب سے اچھا ہے ہم کوئی کمپیریزن نہیں کرے ہم صرف کرتے ہیں اور دنیا پہ کمال کرتے ہیں کوپی کر کے بھی کیونکہ کوپی کرنے کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے اور انڈینز کے اندر اکل بہت ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی میں کبھی تم میں بہت کچھ سیکھا جو کہ ہم اپنی حقیقی زندگی پاکستانی جو لوگ ہیں وہ اس طرح دراما سیریلز بناتے رہیں گے اور ہم ان کی تریف کرتے رہیں گے اور انڈینز ان کی کوپی کرتے رہیں اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں السلام علیکم